موسیقی ہیلو دوستو میں ابھی شیخ آپ کے سامنے آج کچھ ایسی باتیں لے کے آیا ہوں جو ہمارے جیون سے جڑی ہوئی ہے کیسے نبٹے جب کوئی آپ کی پرواہ نہ کرے اکثر لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ان کی پرواہ نہیں کرتا بہت لوگ پریے ایوان پرسید لوگوں کو بھی ایسی شنکا رہتی ہے کہ ان کی قریبی بھی ان کی پرواہ نہیں کرتے جانے کہ کیسے آپ ان آتما سنشائی کے قشنوں کا سامنا کر سکتے ہیں ایوان آپ جو بھی ہے اس کے لیے خود کو مہت دیں جیدی آپ اکثر خود کو بیکار یا اندیکھا محسوس کرتے ہیں تو اپنی جیون کو بہتر بنانے کے لیے قدم اٹھائیں سمرتھن ایوان آتما ملیے کھوجنا آتما کرونا وکشت کریں اپنی آتما کرونا کو وکشت کرنے سے آپ پوری طرح سے اپنے بارے میں بہتر محسوس کر سکتے ہیں یا آپ کو انہی لوگوں میں ادھیک سکار آتما کرونا دیکھنے میں بھی مدد کر سکتا ہے آتما کرونا وکشت کرنے کے لیے آپ یہ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں اپنے ساتھ ویسے ہی ویوہار کریں جیسے آپ ایک چھوٹے بچے کے ساتھ کریں گے سترک رہنے کا بھیاس کریں خود کو یاد دلائے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں سوئیم کو سروسدھ نہ ہونے کی انومتی دیں آتما ہنتا کی بھاونائے جو لوگ ہین محسوس کرتے ہیں وہ سوکار نہیں کر پاتے کہ کوئی ان کے بھی پرواہ کرتا ہے اپنے آپ کو یاد دلائے کہ آپ پرواہ کرنے یوگ یہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے اتھوک کیا کہتے ہیں ناکار آتماک ویچاروں پر دھیان نہ دیں چاہے کبھی کبھی من ان کو صحیح ہی کیوں نہ ماننے لگے ویچار کریں کہ جب کوئی آپ کو سمرتھن دیتا ہے تو آپ کیسے پرتکریہ دیتے ہیں کیا آپ ان کے ساتھ ایسے بحث کرتے ہیں مانو آپ یہ ثابت کرنے کا پریاز کر رہے ہو کہ آپ کتنے بیکار ہیں ایسا کرنے سے آپ کو اور بھی برا لگے گا ایوام آپ کے سمرتھک بھی آپ کی سہائتہ کرنے سے سکوچائے گے ایسے میں اپنی پرتکریہ اوپر دھیان دے ایسے پلوں میں ایک شن رکھ جائے رکھ کر دھنیواد کہے پرانے مطروں ایوام پریچیتوں کو تلاشیں دوستو جدی آپ کے نکٹ مطر ایوام پریوار آپ کی سہائتہ کو تک پر نہ ہو تو ان لوگوں کو یاد کریں جنہوں نے اتیت میں آپ کا ساتھ دیا تھا پرانے دوستو سے سمپرک پنر جاگرت کریں اپنی بھاوناؤں کو ایسے پاریوارک مطر شکشک یا پریچیت کے ساتھ سازہ کریں جو آپ کی بات سننے کو تک پر ہو عام طور پر فون پر بات کرنا ٹیکسٹ اتھوہ آن لائن چارٹ سے بہتر کام کرتا ہے دھیان رکھیں آپ سے سمبندوں میں جیسا آپ کرتے ہیں ویسا ہی آپ کو ملتا ہے یدی آپ انیب یکتیوں سے سمپرک نہیں رکھتے اتھوہ انہیں آمانتریت نہیں کرتے تو ان سے بھی ویسے ہی ویوہارک اپیپشہ رکھیں لا پرواہی پرتکریہوں کو سمجھے جب آپ بے حد نراش ہوتے ہیں تو اکثر ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہر بیکتی مطلبی نردئی اور لا پرواہ ہے زیادہ تر لوگ اپنے جیون میں اُلجھے رہتے ہیں کنطو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کی پرواہ نہیں کرتے جب کوئی بیکتی ایسی سلاہ دیتا ہے جیسے سب ٹھیک ہو جائے گا یا اس بات پر دھیان مت دو تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ بیکتی آپ کی سمسیہ کو ہلکے ملے رہا ہے کنطو ایسی سلاہ دینے والا سمسطہ ہے کہ وہ آپ کی واسطہ میں سہائیتہ کر رہا ہے یا لوگ شاید کچھ اور کہ کر آپ کو بہتر محسوس کرا سکتے ہیں کنطو جب آپ اپنے آتما وشواش کے نمت تم چرن پر ہو ایسے لوگوں سے بات کرتے سمئی وشش شاہ دھانی کی آوش شکتہ ہوتی ہے سکھت سنس مرنوں کو سنگ رہید کرے جب آپ ادا س ہو تو اپنے جیون کی سکھت گھٹ ناؤ کو دھیان میں رکھنا مشکل ہوتا ہے آلی گن ایو سہا یک وار تال شاید آپ سنس مرنوں کو یاد کر سکے انہیں لیکھ لے انہیں ایک رجشٹر میں لکھے اتو ان پنوں کو ایک جگہ سرکشت رکھے جب بھی کوئی آپ کو ایک سکھت سندیش بھیجے یا آپ کے لیے کچھ اچھا کرے تو اسے بھی اس رجشٹر میں لکھے اتو سنگ رہید کرے اگلی بار جب آپ محسوس کرتے ہے کہ کوئی بھی آپ کی پروا نہیں کرتا ہے تب ان سنس مرنوں کو بڑھے منورنجن کے لیے پرسند کرنے والے کارکرموں کو ہی چنیں ایسے منورنجن سے ہمیشہ دور رہے جو نراشا وادی ہو دکھت فلمیں اور ٹیلی ویزن اور انیت چیزیں دیکھیں جو آپ کو ہساتھی ہو